یوگیشور بھروائن سنچر انہی کی ڈھیلا ان کی اچھا کو پورا بھی کر دیا اور سب سے دہن بھی کروا دیا وہ یوگی ہے یوگی جو چاہے وہ کر سکتا ہے سمسار میں کوئی ایسا تام نہیں جو کہ یوگی نہ کر سکتا ہے ان کے لئے شاستوں میں بڑھنن آتا ہے برم روپیر مہایوگی رچیت اکھلام جگر برمہ جی یوگ کے دوارہ سشتی کی رچنا کرتے ہیں بشنو روپیر مہایوگی پہلیت اکھلام جگر بشنو جی یوگ کے دوارہ سشتی کا پالن کرتے ہیں بشنو روپیر مہایوگی سکتری اکھلام جگر اور شنو جی یوگ کے دوارہ سشتی کا سنگار کرتے ہیں بشنو جی کیا ہیں یوگی ہیں دیکھا ہے ان کا عرصہ میں آسم لگا دیتا ہے شنو جی کا سماریس ترہتے ہیں اپنے پیار کو یہاں پہ چڑھا کے لگتے ہیں سماریس ترہ کرتے ہیں جب وہ کامجیب نے ان کو سوالی بھانا چاہے تبسیہ سے بھانا چاہے تو لگیا انہوں نے دی نیتر بھولا اس کو بسم کرتے ہیں کیونکا من اس میں آگیا چکے میں تھا ہمارے تمہارے من کمجور ہیں ان لوگ کے من یوگ سے شکتی شادی ہونے ہوئے طاقت والے ہوئے سارا کھیل من کا ہے صدی یوگ میں کیا ہوتا ہے یہ ساتھ اکت اپنی ساتھنا کو بڑھاتا ہے منتروں کا جاب کرتا ہے اس نے اس کے من کی طاقت بڑھتی جاتا ہے اس نے من کی طاقت بڑھتی جاتی ہے بیسے بیسے اس کی سکتر شکتی بڑھتی جاتی ہے یوگی لوگ کے من جو ہوتے ہیں وہ ڈشکام بھاگ والے ہوتے ہیں کوئی کرم ان کا نہیں ہوتا پھر بھی وہ کرم کرتے ہیں ہم تو کرموں میں لفت رہتے ہیں روز ہمارے کرم بنتے ہیں اس کرم کا بھکتان کرتے ہیں پھر نیا کرم اس کے ساتھ ساتھ دیتا ہے ساتھ اکتا ہے تھوڑا سا بتا رہا ہوں کمجور من کے اکتشتان دے کر کمجور من بعد ایک کیسے جلدی جلدی بیچین بیاپل پریشان ڈپریشن ڈھوڑانا بھی کیسے ہو گیا بھی ایسے ہو گیا جلدی اپنے اوپر سیم دی رکھنا وانی پر ان کا اس طرح ستھا جلدہ کرتا ہے کمجور من بعد پھر ایک بات تم کو بتائی تھی کہ تمہاری جو دیکشہ یہاں پر ہوتی ہے کس سردی یوگ کی دیکشہ ہے سردی یوگ کا مطلب کیا ہے ہوای جہاز کا مارو پی ایسے ایکشن کبھی بہوان سری کشن ہے یوگیس پر سری کشن ہے خود ارچن کو یوگی بننے کا آدھش دیا ارچن یوگی بن کیوں بن شکتین جھٹی تو بھکاری کی طرح مانکہ رہتا ہے کبھی یہاں بیٹھے گا کبھی کوئی کوئی کہہ دے گا سردی کی گیرے ہیں سری دیر کی پیدا سنو پڑھ دے گا کوئی کہہ دے گا اس کی رہاو کی گیرے ہیں کیسے گیرے ہیں جو ہی بتائیں گے کمجور ہے شکتی ہی نہیں یوگی کیا مناتے ہیں یوگ شکتی وان مناتا ہے بھکبان پتنشت میں کہا اچھے شکتی مان یوگی نانا روپانی دھارے سنگریچے پرستانی سویچھا بھی تیندریہ ایک یوگی مہا شکتی وان ہوتا ہے نانا روپانی دھارے اپنے ایک سنو انیبھو بڑھا لیا کرتا ہے سنگریچے پرستانی جب چاہے ان کو سمیت لے اور تینوں روپوں میں سوچند بچنا کرتا ہے بھکبانی دیتا میں دیکھو ہر ادھائی کے سماپن میں بشاہد یوگونا سانت یوگونا کرم یوگونا بھکی یوگونا موکس نیاز یوگونا ہر دیگری یوگ شکت استعمال کیا جب چاہے لیا ہے تو میں ایک بات کیا دار چاہا تھا ایک بار کنجو منبالکے سے اپنی پیچھے لڑاتے ہیں ایک بار ایک ڈککی خوب رات پر دعوت میں سے آیا خوب مال پانی کھائے ہی بڑے اڑکی دال کے پوڑیاں اڑکی دال کے بھوڑی بھوڑی اور پسٹرہ بیٹا کی دکھیں اس کے دار ڈپلیکیٹ تھے تو رات کو سو گیا اپنے دار دکھا گیا رات کو سو گیا اب اس کی سوئے پان سے بجے آکھ دھوئی اس کے پیٹ میں بہت جرد ہو رہا جرد ہو گئی تک آپی کیا آیا ہے ملیاں بڑی سترزالگی ہوا ہے پھر بھوڑا اس کے چلنا ہے بہت جرد ہو رہا ہے اپنی کو بدانی ہے اپنی کو پھر بھوڑی بھوڑی آدھی دیکھا پھر بھوڑی پھر بھوڑی پھر بھوڑی آپ کے دار ڈپلیکیٹ چلے گئے میرے پیٹ میں دکھنا ہے رات میں اس کو دکھاڑنا بھوڑے پیل پھر چلے گئے اپنے دھڑ بھوڑا ہے اب میں مر رہا ہوں اور دھڑ پڑ گیا اس کا اب تو مر جاؤں گا جلتی میں آپٹر سے دروار میں دکھنا مر جاؤں گا مر جاؤں گا خطبہ مر جاؤں گا بھوڑ کردھا بابو جی آپ کے دات جو تھے وہ کوئی بللی بللی دے گئی تھی اسٹروں کو پڑے کوئی مل گئے یہ ہے جن کے من کمجود ہوا کرتے ہیں جو شکتی والے ہیں جو اپنے من کو اٹھا لیا کرتے ہیں ان کے من ہر سمیں اپنے ایشت میں سرکروب میں لگ رہا کرتے ہیں ایک ہشت رہا کرتے ہیں چاہے کنی کہہ دے ان کو اس کی پوزہ کر لیں اس کی پوزہ کر لیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہو یا برا ہو اب تو انہیں کو پکڑنا ہے انہیں کوئی نہیں چھوڑنا ہے کیسے سکدید جی کا نام سنا ہے سکدید جی بیاس جی کے بیٹے تھے ان کا جرم کاکہ سمیں بات ہوا اس کے بعد باہر آتے ہی وہاں کے گھر سے چل دیئے چل دیئے سکدید جی جا رہے تھے افسرائے اسنار کرنی تھی برس ان کے باہر رکھے ہوئے تھے سکدید جی جان سے گیانی ہو گئے تھے تو وہ پدا بھی لکھتا کیا اسکری ہوتی ہے کیا پوش ہوتا ہے چلنے لکھے افسرائیں نہ رہی تھی اور نہا دی رہی جب بیاس جی آئے افسرائے انہیں پستر آدھے اپنے پھر چینلس کو گھر دیئے بیاس جی بولی میرا پتر آیا تو تم لوگ یوان پتر میرا تم لوگ ایسے نہا دی رہی میں آیا پھولا تو تو اس کے بعد تم بس پہلے رکھ گئے لگے کہ مجھے ہاں تو اس کو جیان نہیں ہے مجھے اور آپ ان سب چیز ہوگا پتائے گے اور سمدید جی کے مند میں اینکار آ گیا میں تو پتازہ بھی سریسے جائے اب پیدایا سمجھا کہ اس کا یہ اینکار ٹھوڑنا چاہیے تو پیدا نہیں کیا کیا ان سے کہا جاؤ رایا جنگ بلے ہیں تو ان کے پاس جاؤ ان سے جیان پراب کرو سب دید کی نے کہا رایا تھا جاؤ گیا کیا تھی چلے گئے اب وہاں آکے دیکھا لائر جنگ پیٹھے ہوگئے لکھتے ہو رہے گانی وغیرہ ہو رہے اور مجھ سے وہ ایک گاؤت سنگھ آسان سے لکھتے ہیں داسیاں تک منت کا چل رہی ہیں اس سوچتے لگ گئے یہ آدم کی بات لکھتا ہے یہ گیانی میں نے بھیجائے کھل لکھتا رائے بشیوں میں یہ بھی کہا گیانی دے گا تو رایا تھا نے کہا آسان سے بیٹھ جاؤں بولے مہالے پاس سب میں نہیں آئی آپ سب بھی تو کر رہے ہیں بہترانی کہتے ہیں کہ آپ کسی بچیز پہ ہی نہیں لکھتے نہیں ہیں بولے ہمارا من نہیں رہا تو کسی چیز میں نہیں بولے بسندیاں نہیں آئی نیم کیا ہے کسلا کسلانی کرمانی جو کرم اچھے اور بلے بھاپ کو لے کے کیا جاتا ہے وہ کرم کہنا جاتا ہے اور یوگی کرنا تو من میں اچھا بھاپ ہوتا ہے دیت سے کہا تو دیت سے کہا سنجھا نہیں ان کی یہ ملے لگ رہا ہوا جاتا ہے ملے جاؤ تو ملے پر بھوڑو اور ان کے اوپر ایک تھال تک دیا پڑا سا دیپا سر تک دیا جاؤ ان کو ملے پر لئی جاؤ اور جو ہی ہے ان سے کارک کرواری جو کھانا چاہے ان کو کھلا رہا ملے میں ان کو لئی جاؤ گھمانا پورا میلا کوئی سردیتی ایک بات یاد رہنا ابراہ آپ کا ایک دیت پک گیا گیا تو وہاں دھرمائی چندگوڑی باڑھ بڑھ 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 دیت دوری پہ نگلنا چاہیے سردیتی گئے میلے کو گھونے روڑی کی بہت چور پھول روڑی کھائی تلین بھی کھائی سب سامان ہے میلا بھی دیترگ اور گھوم دام کے میلے میں پاپس آگئی سردیتی بولے بولو سردیتی سواد کیسا لگا ہے وہ نہیں پتا کیوں نہیں پتا من ہمارا بھی بہت مہتا ہے گناتوں دولی لگی ایسی ہمارا من جو ہے اس سکتہ میں رہتا ہے اس لیے کشلا کشلانی کرمانی یوں کیا کرتا ہے من پر نر بشے بناتا ہے اب یہ بشوں میں لکھتے بغوان بشت کو دیکھیں بغوان بشت تو کوکیوں میں تنگلات ایک راست لیے ہے نا ان کے ساتھ چوری کریں سب کام کیے اس کے بعد بھی اچھت کہے جاتے ہیں اچھت مدلا انہیں کبھی پتن نہیں ہوا کبھی اوٹ جا کا حراش نجھ گئے کوکیوں نے بیٹھی ہوئی کہ ایک بار کوئی پسنجی کے بات تو پتا ہوں میں ایک بات سمجھنے نہیں آرہی آپ اچھت کیسے ہوگئے آپ تو راست دیر راست لیلہ کرتے ہو ہے نا یمنا جی کے پاس راست لیلہ مہارا ساپنے اچھایا اور ما کنچھوڑی کرتے ہو سارے کام تو آپ راست لیلہ کرتے ہو تو جسی دیکھتے ہو کہ میں کسی مدلت نہیں ہوں اہی میں جائیں بات انہوں نے کہا جو پیو ایک کام کرو ہمارے گروہ آئے تو روازہ رشن یمنا کی پرلی بات ایسا کرو ان کے لیے دو دھائی کے مٹکہ دو مٹکے دودکے اور دو مٹکے مانگر کے سب بھر کے لے جاؤ ان کو جاؤ یہ بھولن در آگا انہیں دیکھا یمنا جی میں بہت بھینکر پاڑ اولی مہارا یہ بتاؤ یمنا جی میں جو اتنی باہر آ رہی ہے ہم کیسے جائیں گے پرچہ یمنا جی سے کہنا یعنی سری کشن اچھت ہے یمنا میں رازتہ تو بھی آگیں اولی یمنا جی سے اے یمنا اچھت ہے تو ہمیں راستہ دے دیں یمنا جی کا راستہ اب چلے گا اب آپ مہنچیں انہیں کہاو گوپیوں کیا رائیوں مہارا جی لائے آپ کی چیل رائیوں نے دے جائے دودھ دھائی مکھر لاؤ اب انہیں دو مٹکہ دودھ بھی پی رہے دھگا رہے دو مٹکہ مکھر کے دھگا رہے اور دھائی کے بھی دھگا رہے اتنا بھی نہیں چھوڑا اتنا ساتھ بھی چھوڑا کھا گے کہتے ہیں گوپیوں جاؤ کہ مہارا کیسے جائیں گے کیوں یمنا جی باہر آ رہی ہے وہاں سے کیسے جائیں گے کہ آپ کی چیلہ جائیں گے اچھت ہے ہم دل میں راستہ دے رہے راستہ دے رہے راستہ دے رہے انہوں نے کہا دیکھتے تھا بھئی ہے ساتھ بڑھا گئے مکہر میں دھائی ہے انہوں نے رہا نہیں کیا رہے سروں دیکھتے ہیں وہاں نے کہا جا کے یمنا جی لے دوبیا بولی اے یمنا راستہ دے رہا ہے درماغرہ رشی ہمیں راستہ دے یمنا جی نے راستہ انہوں کو دیکھتے ہیں ساتھ مکریا دی ساری بات ساری بات سبھوڑوڑ اگلے دو ہمارا من کسی بجئے میں نہیں ہے ہمارا من من اوپر ہوتا ہے یوگ سادنہ میں کیا ہوتا ہے ہمیں دیکھتے ہیں ربزی کے چرنوں میں جو سدھیو مارک میں جو آتے ہیں یہاں کنڈلنی مہاشکتی ہے یا عشق شکرے ہمارے مولادار سوادھیشتان مریبورا پنات بشون آگیا سیست نیچے میترے یہ بول ہیں مولادار سوادھیشتان یہ بھاری ہے اسے بیشتہ ہماری کہتے ہیں کہ بھاری اگر کھاؤ تو کیا ہوتا ہے جان میں بچھتا کرے گا ہوں لید آئے گی تو یہ سا ہلکا ہے اوپر یہ سا ہلکا ہے پورجہ ہماری اوپر جائے نہیں پاتی ہم من یہم کیا یوگ کا یتر منو لیئے تے تکتر پرانو لیئے تے یتر پرانو لیئے تے جہاں من لے ہوگا وہ پران لے ہوگا اب جب نیچے ہی اتنا بھر لیا ہے ہم نے پورجہ اوپر جائے نہیں پائے گی وہ نیچے ہی داروال ہے پر نیچے کے لئے پول ہیں وہ کیا ہے وہ لوگ بلاس ان سب میں ہی لتنا کرتا ہے جب اس کی پورجہ اوپر کو جاتی ہے تو کہا ہوتا ہے مہا من در بشے ہوتا ہے من نشکہ ہوتا ہے کوئی جیس میں اس کی آ سکتی نہیں کیا کہا شاہد تو نے من ایوہ منشہ رام کارنم من موکچے ہو منی بندن کا کارن ہے منی موکچے ہو یہاں دربار میں کیا سکرائے جاتا ہے اپنے ایک بات پہ گیا جاتا ہوں کنجللی ما شکتی جو ہے وہ صدی یوگ میں اس پہ کنجللی پر شکتی پاس ہونے سے کیا ہوتا ہے اس پر جو ہے اس پہ دھکتا لگتا ہے تشنہ کا دوار مول جاتا ہے جتنا سادت جھان میں بیٹھے گا ایک نیام میں اشتام یوگ کا بڑھنا رہا ہے جو گرشن میں جیام اور نیام آسن پہاڑا ہے یہ پانچ تو بھیڑا ہی گئے اور دھیان دھیان سمادھی یہ آنے لگتا ہے پہ تھیان کا مطلب کیا ہے تم لوگ شکتی والوں کے منت کا جاپ کروگے وہاں سے کٹا دلے گی تو نہ آگے بڑھنے کی کیسے دلے گی منت کا جاپ کروگے تو کیا ہوگا پہ تھیان کا مطلب کیا ہے دوارا بڑھن گئی جا رہا ہے اور وہ پاپس کھہتے ہیں کوئی آدمی ہوچا کہ میں بہت بولتا ہوں لوگ کہتے ہیں آج پھر بولتا ہوں بہت میں اب اس کو پاپس لوگ آتی ہیں پہ تھیان کا مطلب ہمارے اندریہ جانا میں بشوں کی ہل لے جا رہی ہے بشوں سے ان کو پاپس پھیچ کے لانا وہ پہ تھیان ہے پہ تھیان کے بات پر کیا ہوتا ہے اپنے بس کی بات نہیں ہے یہ بات صحیح ہے اس کے بعد کیا ہوا دھارنہ دھارنہ کیسے کہتے ہیں دیش بندہ چیتیس دھارنہ کسی ایک لکش استان پر من کو اگرتہ کرنا دھارنہ کے لانتا ہے ابھی ہمارا من بکھرا ہو جائے ابھی ہم بیٹھے بیٹھے انگلین پہنچ جائے امریکہ پہنچ جائے یہاں بیٹھے گھر میں کچن میں پہنچ جائے گھر میں بالکونی کھاکا کھاکا ہمارے گھمارے پہنچ جائے وہ جب من گھٹا ہوا یوک کے دھارنہ کیا ہوا وہ ہی دھارنہ کہلائے دیش بندہ چیتیس دھارنہ کسی ایک لکش استان پر من کو گھٹا کرنا دھارنہ کیا اور وہ ہی دھارنہ ہماری جب دو گھنٹے تین گھنٹے لڑاتا پہ دکش کی طرف گندت ہوئے لگے وہ کیا ہوا وہ ہی دھیان بن جائے تجبت ترد بھابنم دھیان کرتی ہے تجبت ترد بھابنم جس کا ہم دھیان کر رہے ہیں جس کا ہم جاپ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے دیدے کیا ہوگا وہ ہی دھیان ان کی کرپاں سے اگر سہادہ نیمیت عبیاس رکھتا کے ساتھ کرے گا انکیزم پوزہ چھوڑ کر یہ ہوای دھارنہ یوک مارکا پکڑی رہے گا وہ ہی دھیان سمادھی دردشتو سروفِ اوستانہ سروفشون میرے سمادھی پھر جا ہوا وہ اپنے سروف میں اپنے آپ کو بھول جائے گا کہ میں سنجے ہوں میں کشی ہوں میں دھدیا ہوں میں یہ ہوں میں وہ میں روحے جو آپ کے سامنے ہم بھول کے اپنے ایشور سروف میں جس سروف میں ہم آئے ہیں جن کے آپ انش ہیں ہم ان کی ایشور کے انش ہیں ہم اس سروف میں صد ہو جائیں گے پھر ہم پیچانیں گے ہماری شکتی بھی تو ابھی اتنا ہی ہے باقی نہیں پھر کل اور باتیں کل کل کریں جائے ہیں اپنے تین دن سوڑ ویہدار میں ہوگا کائی کا مرامت چلے گا جی پروزی کی باتیں بتائیں یہ آپ کہنے کا مطلب کیا ایک ہی بات ہے شکتی بھانوں کے دھروان میں بیٹھے ہو تو آئے گھر میں تو سروف رائزمان ہوئے تیچھا کے بعد وہ کوئی ستھارا تصبیر نہیں ہے وہ سویم ساتھ ساتھ بیٹھے تو ہمارے من کو جو بھٹھرا ہوگا ہے نا اور تک انہیں کی آتھ دیں چلنا شروع کر دو گے تو کیا ہوگا وہی من ہمیں پھر ایک نیس منائے گا تب ہی گھٹھا ہوگا صدریوں کے کی نئی آنے پر تب جی رہے پکا دے 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 آرواں بینی نہیں آئے أوی میری نہیں آئے شروع کر帶وہ بکا میں یوگ کی نہیں آئے pitches آئو میری نہیں آئے لے جاوہ بکا جو کوئی میری نئیہ میں آئے گا جاندارنا یوگ سمادھی پائے گا جاندارنا یوگ سمادھی پائے گا رب جیسہ کہنا ہے شید رب جیسہ کہنا ہے جب کا دعا آؤ میری نئیہ میں میرے جان پاہ بھلا پاہ آؤ میری نئیہ میں میرے جان پاہ بھلا پاہ مجھے جان پاہ جس میں جان پاہ مجھے جان پاہ جان پاہ بھلا پاہ آؤ میری نئیہ میں میرے جان پاہ بھلا پاہ اس نئیہ پہ سلوک جس کی شکری ہے جس طرح عوصہ کا جس کی میں جلدی ہے جب تلو رہا آش شکری میں جلدی ہے اس نئیہ کے پیوندارے اس نئیہ کے پیوندارے تو دے زرطان آؤ میری نئیہ جب پہ برک drawn آؤ میری نئیہ میں جلدی ہے خمکان کس نئیہ کی آئیہ جب تلو رہے مقدان کس نئیہ کی نئیہ رہے پر کبھی نہیں ہے آؤ میری نئیہ میں جلدی ہے خمکان آؤ بی بھی نہیں آمیں دے جن کا غلقہ اب کہتا ہے باپا گھریا شیش دلی کیسے پرابو جی آؤں میں باپا گھریا سکھ دلی کیسے پرابو جی آؤں میں اب کن کے سکر درکت میں کی شرم آؤں میں اب کن کے سکر درکت میں کی شرم آؤں میں تیری نار پرابو جی تیری نار پرابو جی باپا گھریا آؤ میری نہیں آگر تیری جان کا غلقہ آؤں میری نہیں آگر تیری جان کا غلقہ آؤں تیری جان کا غلقہ آؤں میں تیری جان کا غلقہ آؤں میری نہیں آگر جیوان اپنا سوپ دے میرے ہاتھوں میں شانس شانس کو جوڑ دے میرے ہاتھوں میں آپ کو بھلکا بھلک کر آیا آپ کو بھلکا بھلک کر آیا آؤ میری میری آمیں لے جاؤں پاں آؤ میری میری آمیں لے جاؤں پاں ہوکا بھلک کر آیا ہملک کری کھ کروں آؤ میری میری آمیں لے جاؤں پاں ہوکا موسیقی 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 تم لوگ کہے آتے ہو اپنی بھووں سے کہتے ہیں لالی یہ بالک کہاں بیٹھتے ہو کہاں رہتے ہیں چلے کو گروہ جی کے پاس جاتے ہیں ہمارے بھائی 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 کہیں نہیں جائے ایسا بولتے تھے مجھ سے کہتے ہیں رو کر ان کی گروہ جی ایسا کہونا کہ بابا بھی کربو جی کو ماننے رہی جاتا پرو کو ہمارے گئے کربو جی کوئی چمتکا کریں گے دینا ضرور مانے گئے وہ کوئی کچھ خمجھتے ہیں پرو کو پچھا رہے گئے ہوا گیا ان کے دوزو بڑے بیٹھیں دیکھشہ لے گئے جا کے ہم سے اپنی بھائی بھائی کے ساتھ ہم اپنے سورد پہ تھے یہی میرا پروان چلتا تھا یہی کی بات ہے تو اس کم لیشتہ ان کے بیٹی کا خون آیا کہ میرے بھائی اکا پیٹ میں بہت زرد ہو رہا ہے مہیش بھی خلپیٹ ملت ہو رہا ہے اور آٹھ دن سے ان کو لیٹن لیا یہاں یونٹ پاس ہوا ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ ان کو اپریشن کرنا ہے خلپیٹل میں لے کے ان کے واقعے ہیں یاری ساہی ہو چکی ہے تیر لاکھ یہ بات ہوئی اپریشن دوہت کرنا ہے ان کا آپ کربہ گڑھ 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 میں نے کہا میرا قرآن چلنا ہے میں پھر بات کروں گا ابھی بھار لے کے بات کی تھی نہیں آپ آج ہی بات ڈاکٹر سبیدہ اپریشن کی ایک ہے میں تو ان سے بات کروں گا ان سے دوائی دیں گے ان سے انہوں نے بات کر لی ہے وہ کہتی ہے پہلے آپ سے کہا دوائی چاہیے بھاری کیا کہا انہوں نے آپ سے کہا دو پہلے ہاں انہوں نے یہی کہا میں گئی ایک سب پھر ان سے تمہارا بات کرتے کہ میں نے فون کارٹ کرتے انہوں نے ان سے بات میری کری وہ ان کا خود ہی فون آگیا لیکن ان کی لیلہ ان کا فون کھوڑ آگیا کہ کملیش ایک دوائی کے اوپر دکھ لی اور تو ان کو اتنے بھائی کو دس مل پلا ہاپیڈل میں لیتے ہیں دو گھنٹے بعد اپریشن ہونا ہے پیٹ کٹنا ہے پورا تیاری ساری ہو رہی ہے اور لیکن وہ دو گھن دوائی کے جاتے ہی جو اوپر دکھ کے دوائی وہ دو گھن جاتے ہی ان کو موشن بھی پاس ہو گیا ان بھی پاس ہو گیا اپریشن ان کا کھلگا ہے اب ان کے باوانے جو کھلیلہ ان کے باوانے کا لالی وہ کون سے گروہی ہوں گی ان کو ساگت کرنا ہے ہمیں اپنے گاؤں میں بلائیں پورا گاؤں میں گھتا ہوا خوب سوابت کیا گاؤں میں تو خاطر کر گی ہوتی ہے دھائی کے مٹکے اتنے دے لے کے یہ لوگی سب ساتھ میں دے ہیں پورے کے مٹکے لے دھائی مٹکے پورے کھلائیں تو کھڑے ہو کے رو رو کے بار بار گجدہ بھی کھوٹی مجھے رو رو کے بار بار بولیں چھوہ گھنڈا میں بہت گانے رہے ہیں آپ ایسا یہ کھڑے بارے ہمیں آٹھتی کریں گے چل سب سے بولی ستے بھنگوانے کی کی جائے